موسیقی شہردرباد ٹاسپوس نے منشیات مافیا کے اہم سرگنا ٹونی کو ممبئی سے گرفتار کر لیا ہے ٹونی کا تعلق نائجیریا سے بتایا گیا ہے ایک ادلا پر کاروائی کرتے ہوئے ٹاسپوس ٹیم نے ممبئی میں ٹونی کو حراست میں لے لیا ٹونی ملک کے مختلف مقامات پر منشیات سپلائی کر رہا تھا پولیس کمیشنر ہیدرباد سی وی آنر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ٹونی کا ممبئی میں منشیات کا نیٹ ورک تھا اور وہ خصوصی ایجنٹس کے ذریعے شہر ہیدرباد بینگلور چین نائی سمیت دیگر شہروں میں منشیات سپلائی کر رہا تھا ٹونی سمیت نو دیگر کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے ہیدرباد منتخل کر دیا ہے اور دس گرام کوکین گیارہ موبائل فونز بھی ضبط کر لیے ہیں دس دن پہلے ہم ڈرکس کیس میں ایک گینگ کو ہم نے پکڑا تھا اس میں عمران بابو شیک اور جو ممبئی سے آپریٹ کر رہے تھے یہ لوگ اور نور محمد خان یہ دونوں کو ہم نے پکڑ کر ایک کیس میں یہاں پر ریمانڈ میں کیا تھا ان کا مین کنگ پین جو ہے ٹونی اس سمیہ ہم کو ملا نہیں تو اس کا تحقیقات کرنے کے لیے ہمارا ٹیم یہ کرونا کے سمیہ میں بھی وہاں پر رہے کے دس دن اس کا جاری رکھا اور ممبئی پولیس اور پونے پولیس کی سہایتہ سے فائنلی ٹونی کو ٹاسک فورس نارڈ زون ٹیم کے میمبرز اس کو پکڑ لیے اور ہیدراباد لے کر آئے یہ ٹونی نام جو آدمی ہے اس کا اصل نام ہے اوگبو نا ڈیویڈ ایلیاس ٹونی ایبیا مارشا یہ نائجیریہ میں انوگ سٹیٹ میں کا رہنے والا ہے دو ہزار تیرہ میں یہ ٹیمپراری ویزا لے کر مومبئی آیا تھا ابھی تو اس کا پورا گہر کانونی یہ مومبئی اپنے دیش میں رہ رہا ہے ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے سب کچھ ایکسپائر ہو گیا ہے پھر بھی یہاں رہ کے یہ پہلے گارمنٹس کا بزنس شروع کیا اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں سے مل کر ڈرگز کا بزنس سے زیادہ فائدہ ہوگا یہ انہوں نے اس کو بتایا تو ڈرگز کے سپلائی کرنے کے لیے اس نے ایک نیٹورک بنایا مومبئی میں اس میں یہ امران بابوشیک ایک ہے جو ہیدراباد تیلنگانہ اے پی کے ریجنز کو دیکھتا ہے نور محمد خان آفتاب پرواز پھر دوس ایسے چار پانچ ایجنٹس کو اس نے رکھا اور یہ ایجنٹس پھر ہیدراباد میں جو کانٹیکس بنے ہیں ان کو سپلائی کرنے کا ایک پورا سپلائی چین بنا لیا کسی کو نہیں ملے پولیس کے نظر میں نہیں آئے جیسا یہ اپنا آپریشن کر رہا تھا انٹرنیشنل کالنگ نیجیریہ کا فون نمبر وائس آور انٹرنیٹ پروٹوکول نمبر یوز کرنے میں یہ کسی کو ملتا نہیں تھا اور یہ دور سے ہی سب کچھ کرتا تھا ہیدراباد میں ہم نے یہ نرنے لیا ہے کہ اگر یہ ڈرگس کا وسترن جو ہو رہا ہے اس کو اگر کابو میں لے کر آنا ہے تو یہ ان کو یہاں کا سپلائی ڈیمانڈ سائٹ جو ہے اس کو کابو کرنا بہت ضروری ہے ہم نے لیگل ایکسپرٹس جوڈیشل آفیسرز پولیس ریٹائیڈ پولیس آفیسر سوشالوجیس سب سے ہم نے سمپر کیا انہوں نے بتایا کہ یہ اچھا ہے آپ کیجئے اس کے بینا کام نہیں ہوگا تو ہم نے یہ دس دن میں یہ کیا اور اس نرنے کے پرکار یہاں کے نو لوگوں کو آرسٹ کیا گیا یہ تھوڑا تھوڑا سمیں جو ملا ہم کو کل رات سے آج صویرے تک ہم نے نو لوگوں کو آرسٹ کیا اس میں نرنجن کمار جین جو ہمایت نگر میں رہتے ہیں سب سے بڑے بزنسمن ہیں انہوں وہ ریال اسٹیٹ اور کانٹریکٹس کرتے ہیں قریب تیس بار انہوں نے وہ ٹونی سے اور عمران بابوشیک سے یہ ڈرگز لیے ہیں یہ اپنے آپ کانسیوم کر رہے ہیں یا دوسروں کو بھی سپلائی کر رہے ہیں اس کو ہم ابھی جانچ کرنا ہے اس کے ان کے علاوہ شاشوہ جین یاگیا نند اگروال دندو سوریا سمن تریڈی بندی بھارگو وینکٹ چلسانی تمینے ایڈی ساگر الگانی سری کان گڑڈی سببارو نو لوگوں کو اور چار نام اور آئے ہیں وہ ملے نہیں ہیں میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پھر بھاگ جائیں گے ان کو عریص کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے اب ان کے ہم ان کو پولیس ریمان میں لینے والے ہیں لے کر اور ان کے فونز پورے ہمارے پاس ہیں اب ان کے فونز میں جو انفرمیشن ہم کو ملے گا اس سے کافی ہم اور اس کا نیٹورک کا ہم ایکسپوز کریں گے اور اس کو پورے جو بھی کنزیوم کر رہے ہیں وہ کافی نام آنے کی آشکتہ ہے اور جو calls delete کیا تھا whatsapp chats delete کیا تھا ٹونی عمران شے کے arrest کے بعد یہ اس طرف سے جو chats ہیں ان کے پاس ہیں تو ان کا جو evidence ہے ہمارے پاس پوری طریقے سے ہے ہم ان کا ضرور اپیوک کریں گے اور court میں ان کا conviction کرنے کے لئے بہت کوشش کریں گے تو یہ دس دن وہاں رہ کر جو ٹیم مہیند کی ہے ان سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور بہت ہی کرونا کے سمیہ میں انہوں نے رسک لے کر کی آئے دوسری